سٹوری ٹائم باروکی صاحبہ آپ رسالہ ان نسرت کی اردو سیکشن کی ایڈیٹر ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایم ٹی اے پہ بھی کچھ پروگراموں میں ان کی آواز سنی ہوگی آپ مختلف پروگراموں کی جو ہے وہ انگلیش اردو ٹرانسلیشن کرتی ہیں جزاک اللہ آج آپ پروگرام میں آئیں اور یقیناً آج بچوں کو آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا جی حامدہ صاحبہ اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج میں آپ کو جانوروں کے ساتھ محبت کے بارے میں کچھ کہانیاں سناؤں گی اللہ تعالی نے ہمیں قرآن کریم میں بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے جو چیزیں دنیا میں بنائی ہیں پیدا کی ہیں ان کا مقصد ہے ان کا کوئی ایم ہے کہ وہ کیوں بنائی گئی ہیں تو جو بہت سے جانور آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ان کو بنانے کا اللہ تعالی کا خاص مقصد ہے وہ مقصد کے تحت بنائی گئے ہیں جانور کسے کہتے ہیں شاہ باش سب کو پتہ ہے شاہ نواز آپ نے سب سے آخر میں ہاتھ اٹھایا اور عبیر آپ کو بھی سمجھ آ گیا جانور کسے کہتے ہیں جانور اینیمالز جو اینیمالز ہیں تو جو اینیمالز بھی جو جاندار لیونگ بینگز اللہ تعالی نے بنائی ہیں ان کے بارے میں آج میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی جو ہمارا دین ہے ہمارا مذہب ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے مذہب کا کہہ نام ہے جی شاہ نواز آپ بتائیں اسلام شاہ باش اسلام اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے ایک اللہ تعالی کے حقوق اور دوسرے اللہ تعالی کے بندوں کے حقوق جو چیزیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں جو پیدا کی ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا جو اللہ تعالی نے جاندار پیدا کیے ہیں ان کا خیال رکھنا انسان اور دوسرے بھی جو ہے جانور ان سب کا خیال رکھنا یہ بھی ہمارے مذہب کے اندر داخل ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس سلسلے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوا تھا وہ بتاؤں گی کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح جانوروں سے پیار کرتے تھے ان سے محبت کرتے تھے محبت کا سلوک فرماتے تھے ٹھیک ہے قرآن کریم میں ہمیں بہت سارے جانوروں کے نام ملتے ہیں کسی کو پتا ہے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کون کون سے جانوروں کے نام جی آپ بتائیں شاہ نواز کے آگے جو بیٹھے ہوئے جی ہاں جی آپ بتائیں بلی نہیں بلی کا نہیں ہے اور آپ بتائیں میٹھے پیچھے ہاں جی شیر جی اور آپ بتائیں بکرا بکرا جی آپ آپ کا کیا خیال ہے خرگوش 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 کا نہیں ہے ذکر چلے میں تھوڑے سے نہ بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے اونٹ کا ذکر ہے گائے کا ذکر ہے اور گھوڑے کا ذکر ہے اور کتے کا ذکر ہے اور پرندوں کا ذکر ہے شہد کی مکھی کا بیان ہے چونٹی سب سے چھوٹی سی چیز ایک چونٹی چونٹی کو کیا کہتے انگلیش میں آپ بتائیں انٹ تو انٹ کا بھی ذکر ہے ٹھیک ہے جو گھوڑے ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث ہے میں پہلے بھی آپ کو ابھی تھوڑی در پہلے سنا رہی تھی وہ حدیث جو ہے اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک خیر بندی ہوئی ہے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی بھی سواری کیا کرتے تھے اور گھوڑے کی بھی سواری کیا کرتے تھے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان کی سواری کرتے تھے ان سے بہت محبت کا سلوک فرماتے تھے ایک مرتبہ میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتی ہوں کہ کیا ہوا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تشریف لائے کسی کام سے تو وہاں پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ ایک طرف بندہ ہوا تھا اور جب اونٹ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو اونٹ رونے لگا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی گردن پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھپکی دی اسے اس کو پیٹ کیا تو وہ تھوڑی دیر میں ذرا کام ہو گیا سکون میں آ گیا آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جو لوگ وہاں تھے ان سے کہ اس کا مالک کون ہے ایک نوجوان تھا ینگ مین وہ آ گیا آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کا مالک ہوں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ ان تو رو رہا تھا نا اس کے تو آنسوں نکل رہے تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے مالک ہو اور یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور تم اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو تمہیں خدا تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ بچوں اللہ تعالیٰ تو سب کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ کتنا رحم ہمارے اوپر کرتا ہے ہمارے لئے ہر چیز اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے تو جب وہ مالک بنا اس کا اونٹ کا اس نے اس کا بالکل خیال نہیں رکھا اور وہ اونٹ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو محسوس کر کے رونے لگا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ خدا تعالیٰ کا خوف کرو اور اونٹ کا خیال رکھو ٹھیک ہے اونٹ کی ہی ایک اور کہانی میں آپ کو سناتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھی اور ہمارے لئے ام المومنین تھی وہ بتاتی ہیں کہ اید دفعہ ان کا ایک اونٹ تھا وہ ہمیشہ بدکتا رہتا تھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی اونٹ کی سواری کیے ادھر آپ لوگوں نے نہیں کی آپ کبھی اونٹ پہ نہیں بیٹھے آپ نے اونٹ دیکھا ہے دیکھا وہ اونٹ اور کبھی سواری بھی کیے اس پہ بیٹھے ہیں کبھی اونٹ پہ نہیں اچھا صرف دیکھا ہے اچھا اور آپ آپ جو پیچھے آپ نے جی آپ کو نہیں بتا آپ کو بتا ہے انہی کے اونٹ کیا ہے کیامل اور اچھا آپ بیٹھیں آپ کہاں بیٹھیں تھی اونٹ کے اوپر میں کراچی اور ربا میں بیٹھیں تھی اچھا کراچی میں اور ربا میں آپ کو موقع ملا تھا کہ آپ نے اونٹ کی سواری کی تھی تو یہ جو کہانی ہے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ ان کا ایک اونٹ تھا وہ بدک جاتا تھا کابو میں نہیں آتا تھا آٹ اوف کنٹرول ہو جاتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دن اس پہ بیٹھیں تو انہوں نے اس کو اونٹ کو پہلے دائیں طرف بھگایا پھر بائیں طرف بھگایا کہ تاکہ اونٹ جو ہے وہ اس طرح شرارت جو کر رہا ہے وہ ذرا کابو میں آئے آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ نظارہ دیکھا تو آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ سے نرمی کرو اس سے نرمی سے پیش آؤ بی جنٹل کتنا حضور کو آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ کی فکر ہوئی کہ اونٹ کو ادھر ادھر بھگانے سے کہیں اونٹ ڈر نہ جائے حالانکہ اونٹ ہی خود شرارت کر رہا تھا پھر بھی آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا اتنا خیال تھا اس وجہ سے کہ اونٹ کے ایک وہ لگام ڈالی بھی ہوتی ہے جس کے ساتھ کہ اس کو چلایا جاتا ہے تو آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کسی جانور کو دیکھتے تھے کہ اس کے اوپر بہت سا بوجھ ڈالا ہوا ہے کیونکہ ان کے اوپر بہت سارا سامان ڈال کے اٹھایا کرتے تھے تو یا دیکھتے تھے کہ وہ کمزور ہے جانور تو آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہدایت فرماتے تھے کہ اس کے ساتھ نرمی کرو وزن کم اس کے اوپر ڈالو اور اس کا کھانے پینے کا خیال رکھو ٹھیک ہے اب ہم آپ کو جو ایک اور کہانی میں بتاتی ہوں وہ گدے کے بارے میں ہے گدہ گدہ معلوم ہے گدہ کیا ہے جی آپ بتائیں بیٹے ڈانکی ہاں جی ڈانکی سب نے دیکھا ہوئے کچھ لوگوں نے ڈانکی نہیں دیکھا ہوئا اس ملک میں ذرا کم ڈانکیز نظر آتے پاکستان وغیرہ میں زیادہ نظر آتے پاکستان میں تو کافی ان کے اوپر بوجھ لات کے اور لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بھی گدوں کے ساتھ بھی بہت شبکت فرماتے اور ایک دفعہ آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے تو بچوں پتہ ہے کیا آپ نے کیا دیکھا کہ ایک گدے کے موں کے اوپر این اس کے موں کے اوپر ایک وہ گرم کر کے ہوت آئرن جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ایک سٹیمپ لگا رہے تھے اس کو کہتے ہیں برینڈنگ تو آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تکلیف تے نظارہ دیکھ کر رک گئے اور آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک رومن پریکٹس ہے کہ جو بہت قیمتی اینیملز ہوتے ہیں نا ان کو وہ اس طرح سے برینڈ کر دیتے ہیں اور ان کے موں کیوں پر برینڈ کر دیتے ہیں آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کا بھی موں جو ہے وہ بہت حساس ہے بہت سنسٹیو ہے اس کے موں پر مت برینڈ کیا کرو اگر ضروری ہی ہے کہ آپ کو برینڈ کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس کی پیٹھ پہ اس کی بیک پہ آپ برینڈنگ کر لیں اور آپ کو پتا ہے بچو کہ آہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت نے بہت جانوروں کو ساری دنیا میں فائدہ پہنچایا اور آج کے زمانے میں بھی جو جانوروں کو برینڈ کیا جاتا ہے وہ ان کی بیک کے اوپر سٹیمپ لگائی جاتی ہے یہاں پر اس ملک میں آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسے کسی جانور کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی کبھی شیپ دیکھی ہے کبھی خیال کرنا کہ جب وہ شیپ فیلڈز میں نظر آتی ہے تو وہ ان کی بیک کے اوپر نشان لگا ہوا ہوتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا مالک کون ہے تو وہ جو موں کے اوپر لگاتے تھے وہ انہوں نے یہ بند کر دیا اور یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے بعد سے شروع ہوا ٹھیک ہے اور اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو جانوروں سے محبت اور نرمی کرنے کے لیے ہمیشہ بہت ہدایت بھی فرماتے تھے اور بعض واقعات بھی حضور نے سنائے بعض جیسے کہانیاں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے واقعات سنائے کہ کس طرح سے آپ کو جانوروں کے ساتھ محبت پیدا ہو آپ کے دل میں تو بچوں یہ کہانی ہی تھی جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی کہ ایک آدمی جنگل سے گزر رہا تھا فورسٹ میں سے گزر رہا تھا اور اس کو بہت سخت پیاس لگی تھی پیاس کس چیز کو کہتے ہیں بچوں آپ بتائیں بیٹے جی پانی پانی کی پیاس ہاں تھرسٹ ہاں جی جب تھرسٹ اس کو آدمی کو بہت سخت پیاس لگی تھی وہ جا رہا تھا جنگل میں اس کو جنگل میں ایک کونہ نظر آیا کونہ معلوم ہے کس کو کہتے ہیں آپ بتائیں بیٹے لیک نہیں کسی اور کو بتائیں کونہ شاہ نواز آپ کو بتائیں ریفر جی ریفر نہیں ببلو کو بتائیں ببلو آپ بتائیں ایک ویل ہوتا ہے ویل ببلو نے تو بہت صحیح جواب دیا ببلو آپ نے بلکل صحیح اندازہ لگایا کہ ویل تو اس کو آدمی کو ایک ویل نظر آیا وہ اتنا پیاسا تھا وہ ویل کے اندر ویل کے اندر نا اسی دیوار بنی ہوتی ہے تو اس کے اندر سے نیچے اتر کے وہ گیا اور جا کے اس نے وہاں سے پانی پیا تو اس کو سکون ہوا اور دیوار کے اوپر سے وہ چڑھ کے دوبارہ کونے کہ اوپر آنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے کافی تو وہ اوپر چڑھ کے دوبارہ جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے وہاں پر کہ ایک کتہ وہاں پر جو گیلی زمین تھی نا اس کو چاٹ رہا تھا اپنی زبان سے لکھ کر رہا تھا جو ویٹ تھوڑی سی تھی نا سینڈ وہاں پر اس کو اپنی زبان کے ساتھ لکھ کر رہا تھا اس آدمی کو کتے پر بہت رحم آیا اس نے کہا کہ جیسے میں پیاسا تھا یہ کتہ بھی لگتا ہے بہت ہی پیاسا ہے اس نے سوچا اب میں اس کو پانی کیسے پلاؤں اب میں اس کو اٹھا کے نیچے تو نہیں لے کر جا سکتا نا یہی اس نے سوچا ہوگا آدمی نے تو اس آدمی نے کیا کیا وہ دوبارہ نیچے اترا اس کے اندر کوئیں کے اندر اس نے اپنا جو جوتا تھا اپنا بوٹ اس کے اندر پانی بھر کے اور جب اس نے پانی بھر لیا اس میں تو دیوار کے اوپر اس نے چڑھنا تھا نا تو اس کو بڑا مشکل تھا دونوں ہاتھوں سے اس کو پکڑ کے چڑھنا تھا دانتوں سے جوتے کو پکڑا اور پکڑ کے وہ اوپر چڑھ کے آیا اور آ کے اس نے اور پانی سے بھرا ہوا جوتا کتے کے آگے رکھ دیا اور کتے نے پانی پیا تو یہ جو تھوڑی سی تفصیل تو میں آپ کو خود سے سمجھانے کے لئے بتا رہی ہوں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی نے کتنا رحم کیا اس کتے پہ اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے ایک اور روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ ایک عورت کا واقعہ تھا جس نے اپنا جوتا ایک کپڑے کے ساتھ باندھ کے اور نیچے اتارا پانی میں اور کتے کو پانی پلایا تو یہ جو شخص تھا اس کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم ہے ہمیں کیا بتایا کہ اتنی نیکی اس جانور کے ساتھ اس کتے کے ساتھ کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا اس کے سارے گناہ معاف کر دیا اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دیا کتنا بڑا انام ملا اس کتے کو پانی پلانے کا اس کتے پر رحم کرنے کا تو ایک ہی تھا واقعہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا تاکہ اس سے لوگوں کو یہ خیال ہو کہ جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں جانوروں کے خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو جاندار بنایا ہے ہمارے فائدے کے لئے اب میں آپ کو جنگل کی ایک اور کہانی سناتی ہوں ایک دفعہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ باش ببلو ببلو نے بھی یہ یاد رکھا کہ جب ہم آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہم ضرور پڑتے ہیں تو ایک دفعہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے کمپینینز تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کے دوران ایک جگہ رکے اور حضور آرام کے لیے تشریف لے گئے تو جو صحابہ وہاں پر تھے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر قریب ایک جگہ ایک گھونسلہ تھا گھونسلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جی مائک دیں بیٹے ان کو اچھ ہوتا ہاؤس یا کارٹیج گھونسلہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے نیسٹ جو برڈ نیسٹ بناتے نا تو ایک نیسٹ تھا ان لوگوں نے اس میں دیکھا تو نیسٹ کے اندر ایک ڈاو نے ایک پرندے نے اپنے بچے رکھے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے ہوتے نا چھوٹے اس کے بچے بہت اور وہ جب بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر تو بالکل ان کے بال وغیرہ نہیں ہوتے تو وہ اس وقت جتے پیارے نہیں لگ رہے ہوتے مگر ذرا سے ہوں گے نا ان کا کہ ذرا چھوٹے تھے مگر بہت پیارے پیارے دو بچے تھے اس کے اندر تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے وہ اٹھا لیے اس میں سے انہوں نے وہ چکس جو تھے وہ لے لیے وہاں سے نیسٹ میں سے تو جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا آرام کر کے واپس تشریف لائے تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ پرندہ جو تھا جو ان بچوں کی جو ماں تھی وہ اوپر ایک دم اپنے پر کھول کے اور تکلیف کے ساتھ اور پھڑ پھڑا رہی تھی ادھر ادھر اڑ رہی تھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں پوچھا کہ اس پرندے کو کس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے بچے فوراں واپس رکھ دو تاکہ اس کو سکون ہو تو بچوں دیکھو کہ ان کے ساتھ پرندوں کے ساتھ بھی رحم کا سلوک کرنا چاہیے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کی ماں کو تکلیف نہیں دی جانی چاہیے اس کی تکلیف دور کرو تاکہ اس کو سکون ہو اس کے بچے اس کو واپس دے دو تو انہوں نے بچے واپس رکھے پھر تو یہ بھی ان کے بارے میں تھی پرندوں کے بارے میں اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی پہلے تو ہم نے ذرا بڑے جانمروں کی بات کی ہے ہے نا پہلے ہم نے اونٹ کی بات کی اونٹ کتنا بڑا ہے گھوڑا کتنا بڑا ہے اور پھر کتا کتنا تیز رفتار اس سے تو لوگ ڈر بھی جاتے ہیں اب میں آپ کو چھوٹیوں کی بارے میں بتاتی ہوں چھوٹی چھوٹی یاد ہے نا ابھی کسی نے بتایا تھا ببلو چھوٹی کیا ہوتی ہے ایک آنٹ جی سب کو پتا تھا آنٹ تو آپ نے کبھی کسی نے دیکھا ہے چھوٹی کا جو گھر ہوتا ہے دیکھا ہے کبھی کبھی باہر گارڈن کے اندر بھی آپ باہر نکلے تو چھوٹی چھوٹے سے ہوتے ہیں گھر بعض جگہ کافی بڑے ہوتے ہیں تو یہ جس چھوٹیوں کے گھر کا ذکر ہے یہ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ ایک غار کی طرح تھا جیسے یعنی کہ کافی بڑا سا ان کا جو چھوٹیاں ہوتی ہیں ان کا انٹ ہل بھی کہتے ہیں اس کو ان کا گھر بناوا تھا چھوٹیوں کا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اوہ یہاں پر تو بہت ساری انٹس کا گھر بناوا ہے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بہت ساری سوکھی گھاس ڈرائی گراسز لے کے جمع کر کے اس کے اوپر رکھی اور رکھ کے اس کو آگ لگا دی جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ لگا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کیا لیک اتنے رنج سے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ ان کے اندر بھی جان ہے وہ بھی جاندار ہے لیونگ بینگز ہیں ان کو آگ لگا کے اس طرح سے تکلیف پہنچانی بہت بری بات ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت رنج کا اظہار فرمایا اور فرمایا تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے بچو؟ ٹھیک اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے بارے میں بھی یہ کہانی بیان فرمایا کرتے تھے یہ واقعہ کہ اس عورت نے کیا کیا کہ ایک بلی کو ایک کمرے میں بند کر دیا نہ اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا نہ اس کو پینے کے لیے کچھ دیا یا تو وہ اس کو چھوڑ ہی دیتی کہ وہ باہر سے جا کے کوئی چیز کھا لیتی اس نے اس کو بند کر دیا کمرے میں لوک کر دیا اور وہ بلی جو تھی وہ وہاں پر اس کمرے میں بند بھوکی اور پیاسی مر گئی تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالی اس عورت سے بہت ناراض ہوا اور اللہ تعالی نے اس عورت کو بہت عذاب دیا اس کو بہت سزا دی کہ اس نے ایک جاندار کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے بلیوں کو کبھی کسی نے رکھی ہے پالی بلی گھر میں آپ نے پالی منن پالی ہوئی تھی پھر اس کے بعد چلی گی اچھا جی اور آپ نے آپ نے بھی بلی رکھی تھی جی آپ بتائیں میں نے ایک بلی رکھی تھی پاکستان میں لیکن کیونکہ وہ چھوٹی سی نہیں تھی لیکن ایک ہی تھی تو وہ اداس ہوگی تھی اس کی ہم نے اس کو راپس پائر دے دیا تھا کیونکہ وہ اس کے ساتھ ہوئی سے دوست تھے پائر تو دیکھا بچوں بلی بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ بلیوں کے ساتھ بھی آپ کو خیال ان کا رکھنا چاہیے محبت کرنی چاہیے پیار کرنا چاہیے اور بلیوں آپ نے کبھی کوئی بلی دیکھی ہے نہیں میں تو بلیوں سے ڈڑتا ہوں بلیوں سے تو ڈڑنے کی کوئی بات نہیں بلی تو کسی کو کچھ نہیں کہتی کبھی کلیوں زیادہ پیار کرتی ہے تو بائیت کرتے تو پھر در لگتا اگر کسی کو تھوڑا سا ڈر لگے یا اگر کوئی اس کو چھیڑے تو پھر بلی بعض دفعہ کرتی بھی ہے ورنہ بلیاں بہت ہی پیار کرنے والی خاموشی سے گھر میں رہنے والی ایک بڑا پیارا سا جانور ہے جی سامٹائمز کیٹ اگر ایک بلیک وائٹ مجھے کیٹ نظر آئی تھی اور میں اس کے پاس گئی پھر وہ میرے سے باغی باغ گئی تھی ہاں جی باغ بلیاں کیونکہ آپ تو دیکھو نا بلی کے مقابلے میں آپ تو اس کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو کوئی جائنٹ ہے نا تو بلی آپ سے ڈر کے بھاگ گئی ہوگی جی بیٹے آپ کیا کہنا چاہیں گی میں ایک دفعہ بلی باہر دیکھی تھی اور کوئی ڈرائیور آرہا تھا وہ بہت چھوٹی سی تھی جب وہ ٹرین کرنے لگ تھا بلی وہ لین میں تھی وہ اوپر جمپ کر کے اوپن ایک دوسری گاری کے در نیچے گئی تھی اچھا بلی پھر ایسے پھرتی بھی رہتی ہیں باہر نا بتائیں بیٹے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کبھی 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 وہ ایک بلی واپس آمنے آتی اور میں پاس جاتا اور وہ اہنی تیزی سے باگ جی تھی کہ اپنی بین کو بھی کہتا وہ دیکھو جلدی سے باگ گئی تھی وہ ڈر تھی پھر آپ سے ہے نا وہ سمجھتی ہے تو بہت بڑے جی بیٹے آپ بتائیں میں اور میرے پا گاری کے اندر بیٹھے تھے اور دروازہ کھلا تھا اور میں بسکٹ کھا رہی تھی پھر ایک بلی میرے پاپا کے تانک نیچے آگئی تھی تو پھر ہم نے اس کو بھی تھوڑا کھانا دیا تھی میں کھا رہی تھی گاری کھانا کا خیال بھی رکھا تھا بلیاں بہت فرینڈلی بھی ہوتی آپ کو کھانا دو تو آکے پیار کرتی بلکل بلکل بتائیں بیٹے ان کے اندر ہمارے گھر سے زیادہ دو نئی ایک بلی رہتی ہے اور ہر دفعہ ساروں کے پاس جا کے تانگوں کے ساتھ جا کے بہت لوف کرتی ساروں کو اور وہ کبھی بھی نہیں بھاگ تھی اور ایک دفعہ ایک بہت چھتی سی کاکی آئی اور اس نے اس کے پاس گئی تو بلی اس سے بھاگی در کے کیونکہ وہ نہیں تھی لیکن پھر بھی اس کے پاس بعد میں گئی اور پھر جب میں اس کے پاس گئی تھی پھر سے وہ کبھی کبھی درد میں کچھ کھار دی تو میں اس کو دھر ست دی ماشاءاللہ تو سب کو کافی تجربہ ہوا ہے بلیوں کا تو ماشاءاللہ میں اب آپ کو بتا دوں کہ ہم جانوروں کو ابھی تو ہم سارے جانوروں کے ساتھ پیار کی اور اس کی بات یں کر رہے تھے بعض جانور جو اللہ نے اس لئے بنائے ہیں کہ ہم ان سے یہ فائدہ حاصل کریں کہ ہم ان سے دودھ لیں ہم ان کا زبا کر کے ان کا گوشت جو ہے وہ کھائیں تو ان کے بارے میں بھی انحضور نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ بہت رحم کا سلوک کریں ایک دفعہ انحضور نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بکری کا تو انحضور نے اس کو دیکھا تو فکر کے ساتھ فرمایا کہ اس کے بچوں کے لئے بھی تھوڑا سا دودھ رہنے دو تو دیکھا کہ انحضور صلی اللہ علیہ 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 ان کے بچوں کا بھی خیال رکھیں اور انحضور نے فرمایا اسی وجہ کہ آپ کو اگر آپ کسی جانور کو ماریں گے تو خدا تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھے گا کہ آپ نے کیوں کیا اسے سوائے اس کے جب حضور صلی اللہ علیہ 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 پوچھا گیا کہ پھر ہم کس وقت جانور کو مار سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اگر جو جانور آپ نے کھانے کیلئے زبا کرنا ہے آپ اس کو زبا کریں مگر اس میں بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جانور کے لئے آسانی پیدا کریں آپ جانور کے لئے جتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں اتنی آسانی پیدا کریں تو اس وقت آپ کے لئے اجازت ہے کہ آپ زبا کریں مگر زبا کرنے میں آپ نے جانور کا بہت خیال رکھنا ہے اس سے پہلے بھی حضور نے فرمایا ہے کہ آپ نے بیمار جانور کو نہیں کھانا اگر وہ بیمار ہے کمزور لاغر اس طرح کا اس کو آپ نے نہیں کھانا تو پھر بچوں دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے رحم دل تھے اور جانوروں کے لئے آپ نے ہمیں کتنا رحم سکھایا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ان جانوروں کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پیدا کیے ہے تو ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور ان کے ساتھ بہت رحم کا سلوک کرنا ہے کیوں ببلو آپ کا خیال ہے رکھنا چاہیے کیونکہ ہم جانور ہمارے لئے بہت زیادہ کچھ کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کو واپس دینا چاہیے بلکل ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ان پر رحم کرنا چاہیے ٹھیک ہے ببلو آج آپ ہماری اس محفل کے اندر شامل ہوئے آپ کو کیا لگا کہ ہمیں جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ہم جانور آپ ہیومنز کے لئے بہت زیادہ کرتے ہیں جسے ہورسز ہیں وہ آپ کے لئے فیلز پلاو کرتے ہیں آپ ان کو رائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور جیسے انٹی نے سمجھایا کہ کیٹس کی طرح بہت زیادہ آئین مزد جو آپ پیار کر سکتے ہیں تو مجھے رکھتا ہے کہ ہم جو آپ کو پیار دیتے آپ کو ہمیں بھی واپس دینا جائے پیار بہت اچھی بات ہے بلکل دیکھا بابلو نے ہمیں کیا بتایا اور بچوں آپ لوگوں کو آج تھوڑا سا اور اس چیز کا خیال پیدا ہوا کہ جب ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں جب ہم جانور وں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو تمہارے لئے جانور ہیں ان میں بہت سے فائدے ہیں تمہارے لئے تو ہمیں پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تو سمجھ ادا فرمائی کہ ہم ان کا خیال رکھیں ان کے لئے رحم ہمیشہ جو ہے وہ اپنے دل میں رکھیں اور رحم کا سلوک کریں ان کے ساتھ اور یہی ہمارے لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلی وآلی اپنے اسوہ میں ہمیں سمجھایا ہے ہمیں بتایا ہے اور کر کے دکھایا ہے ٹھیک ہے کسی نے کچھ اور سوال کچھ نہیں جی بچوں آپ کو سمجھ آئی سٹوری کی آج آنٹی نے ہمیں جو واقعات سنائے ہیں اس میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے ہمیں بتایا ہے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں انیملز کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے اور آپ کو بتائیں میں لوگ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے اور یہاں تک جانوروں کے ساتھ بھی سلوک نہیں کرتے تھے تو جب آپ آئے آپ نے ہم سب کو سکھایا کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے جیسے ہمیں تھوڑی سی چوٹ لگتی ہے تو ہمیں ہرٹ ہوتا ہے نا درد ہوتا ہے نا تو آپ سوچو کہ انیمل کو بھی درد ہوتا ہوگا نا وہ بول نہیں سکتے بہت سارے بولتے بھی ہیں لیکن زیادہ تر نہیں بات کر سکتے تو پھر آپ کو بتائیں کہ ان کو پین ہو رہا ہے نا تو پھر آج کی سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں آنیمل کے ساتھ بیٹس کے ساتھ بھی پیار سے اور اچھا سلوک کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اب ہم ایمیل کی طرف آئیں جی جی بابلو آج کس نے ہمیں ایمیل بھیجی ہے پہلی ایمیل ہمیں تمثیلہ شمائلہ اور تنزیل سے اور یہ ٹرونٹو کے اندازے ہیں تمثیلہ آپ بھی جب ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی سیکھتے ہیں اور ہم سب ایک جتنا ہی سیکھتے ہیں جب آپ پروگرام دیکھتے ہیں تو یہ بچے بھی سیکھتے ہیں اور آپ بھی ایمٹی کے زریعے جو ہے وہ یہ سب کچھ سیکھتے ہیں ہمارے ساتھ جزاک اللہ جی اور شامل ہو جاتے ہیں اس میں جزاک اللہ ہمیں اتنی دور سے ایمیل بھیجی ہے جی ببلو نیکسٹ کس کے ہے نیکسٹ ایمیل ہمیں بھیجی ہے اسلام علیکم وی لائک سٹوری ٹائم پروگرام اس انفرومیتیو اور یہ ہمیں بھیجی ہے فیزا اور کاشوہ گوجرہ پاکستان سے جی پاکستان سے گوجرہ سٹی کا نام ہے اور فیزا ایمیل ہمیں کامران اور لبیبا ارشد سے آئیے جس کنے لکھا اسلام علیکم مانیم اس لبیبا ارشد اور ایمیل مانیم بھردہ کامران اور لبیبا ارشد بھیجی ہے کامران دیلی جو اللہ کسٹ لسن اور لرن مٹی آمین سنسیلی کامران اللہ بیبا ارشد جزاکاللہ ماشاءاللہ آسٹیلیا سے ہمیں یہ ایمیل آئی ہے اور بچے اتنی دور سے جو ہے وہ پروگرام میں اپنے ایمیل کی ذریعے اور اپنے خط کی ذریعے شامل ہو جاتے ہیں جی مزا ہے آپ کو سب کو جزاکاللہ رمضان تھی آپ پروگرام میں آئیں اور آج بچوں کو آپ سٹوری سننے کا بھی موقع ملا اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر دوبارہ پروگرام میں شامل ہوں گی انشاءاللہ اور جزاکم اللہ بچوں آپ لوگ نے اتنے شوق سے ساری واقعات جو تھے ان کو سنا اور اس کے اندر آپ نے اتنے اچھے طریقے سے حصہ لیا اور اللہ کرے کہ یہ رحم دلی اور یہ پیار ہم سب کے دلوں میں مکمل طور پر ہو جائے جاگزی ہم اچھی طرح اس کو اپنے دلوں کا اپنے جذبات کا حصہ بنا لیں کہ ہم جانوروں کے ساتھ محبت کریں اور سب سے پھر بڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے پیارے نبی پر ہم درود پھیجیں جزاکو اللہ جزاک اللہ وہ بچے جو امٹی اے پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں یہ پروگرام آپ امٹی اے پر دیکھی سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں storytime mta.tv اور آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں ہمارا پوستل ایڈریس ہے mta international storytime 181 london road پوست کوڈ ہے sm45pt modern saray اپنا بہت خیال لکھئے گا اگلے ہفتے ایک نئے سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں تب تک کے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ